بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بہت فلیور فل سی کھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ میں کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی انشاءاللہ سب خیر خیریہ سے ہوں گے مزید میں ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے لگا شکر ہے خیر خیریہ سے ہیں تو جناب آج ہم نے کہا کہ یہ ڈیزرٹ بنایا ہے جب دل چاہ رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کو تو آج بہت چڑپت انداز میں ہم نے کھیر بنائی ہے فیدنینی کھیر بنائی ہے تو میں نے کہا یہ ریسپی آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں تو ہوفلی کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور اس کو ٹرائے کر دیکھئے گا بہت ہی منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے یہ تو چلی چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ریسپی کیسے تیار ہو رہی ہے اچھا چھے ڈیڑھ کلو میں نے دودھ لیا ہے آدھا کپ چاول تھے جنے میں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اس کے بعد میرے پاس آدھا کپ پلس فور ٹیبل سپون چینی ہے یہ ایبریج ہے کچھ نٹس ہیں اس کے علاوہ علاچی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا روح ایک ویوڑا یا ایک ویوڑا وارٹر ٹھیک ہے تو چلے بس پھر چل کے دیکھنے ہیں کہ یہ کیسے بن رہی ہے پہن میں میں تھوڑا سا آؤیل ڈالا ہے تقریباً 1 ڈیسپون اچھا یہ اس لیے ڈالا ہے تک یہ لگے نہیں نیچے ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی پہلے ڈال چکیوں میں صرف محصول دیجا اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک الائچی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چاول جو میں نے بھگایا تھے ٹھیک ہے اب ان کو میں نے تھوڑا سا جو ہے اس میں ڈال کے جیسے بھونتے ہیں ہم اس کو روست کریں گے یا بھونیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بس پھر ہمیں اس میں ڈال دیں گے دودھ اور دودھ ڈال کے اس کو پکنے دیں گے اچھا دودھ ڈیری کا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ بلکل ابھی فریش آیا ہے اب اس کی جو برف ہے وہ بھی مکمل طور پر پکلی نہیں ہے ٹھیک ہے بس جیسی یہ جو ہے اچھا والگلتے ہیں پھر ہم اس کا دوسرا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا میں نے چینی جو ہم نے لی تھی کو ڈال کے چھوڑ دی ہے اب جیسی یہ پگلنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو چلانا شروع کرتے ہیں بھگل رہی ہے اب 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 نے اس کو چلانا شروع کر دیا اب اس کو ہم وقت سے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور بس جو ہے اچھا سا اس کا گولڈن کلر آجائے یعنی یہ کیرمیلائز ہو جائے ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ کیرمیلائز ہو جانا شروع ہو گی اس میں پہلے ہم دودھ ڈالیں گے اس کو ہلکا سا چلائیں گے آپ یہ نہ دریے گا کہ یہ جمرا ہے اور بلکل جمرا سا ہو رہا ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ جائے گا تو یہ سارے جو ہے اس کے لنس فتم ہوتے چلے جائیں گے تو بس آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو ڈھک دیجے پھر تھوڑی در کے بعد کھول اس کو چلائیے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو پھر جو ہے نا چلا کے اچھی طرح سے ڈھک دیجے بس تھوڑی در کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل لمس جو ہے اس میں سے ڈائب ہو جائیں گے بس پھر ہم اس کو کھر میں ڈالتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں ہمارے چاوال بھی مکمل طور پر گل گئے اور کھر ہماری تقریباً ریڈی ہو گئی ہے بس اب اس میں ہم نے یہ کیرمیلائز کی تھی تو یہ ہم ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو جلدی 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 جلاتے جائیں گے تو بس ہماری کھر تیار ہے ان اینڈ ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے کیوڑا وارٹر تقریباً ڈی سپون کے قریب اور اس کے بعد جو ہم نے لائچی آپ کو دکھائی تھی اس کو ہم نے کونٹ کے رکھ لیا تھا اوپر سے ہم بس ڈالیں گے اور فلیم آف کر دیں گے ہماری کھر تیار ہے بس پھر میں آپ سے جو ہے مل دی ہوں فائنل لوک کے ساتھ یہ لیچے جنب ہماری جڑ پرسی کھر کی فائنل لوک آگئی ہے تو ہوفلی کہ یہ آپ کو پسند آئے گی بس لاسٹ میں آپ اس کو تین سے چائر میٹ پکائیے رہا تاکہ یہ جو ہے کہ ایم آل اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بس میں نے بھی اسی تین سے چائر میٹ کے بعد چولا بن کر دیا تھا اور پھر میں نے آپ کو سارا پروسس دکھا دیا تھا آپ اس کو آپ خوب چیل کر کے کھائیے گا تو یہ بہت ٹیسٹی بنے گی بلکل ایسا لگے گا کہ آپ نے اس کو جو ہے بازار سے پچیس کیا ہے ٹھیک ہے تو ہوفلی کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر دینا تو بالکل مت بھولا کیجئے اور چلتے چلتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے جو میرے چینل پر نہیں ہیں اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پہلے سے پہلے آپ کو مل جائے چلیں جنا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوتی ہے کسی زبدر سے دھماکے دار کانٹنٹ میں اللہ حافظ